ہیلو دوستو ویلکم ٹو پاک بس یوٹیوب چینل دوستو سہر خان پاکستانی شو بس انڈرسٹری کا ایک نیا چہرہ ہے اس نوجوان باصلائیت اور بے اپنا خوبصورت اداکار نے دوہزار اٹھارہ میں شو بس کی دنیا میں قدم رکھا اور مارٹلنگ اور ڈرامو کے کئی پروجیکٹس کیے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت کم عرصے میں وہ ایک بڑی فین فالونگ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم خاص طور پر سہر خان کے مدداؤں کے لئے ان کی زندگی کے بارے میں تمام معلومات لائے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہی مل سکے چلی دوستو اب ہم بات کریں گے سہر خان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں 1993 کو لاہور میں ایک پٹھان خاندان میں پیدا ہوئیں انہوں نے اپنی زندگی کے افتدائی ایام لاہور میں گزارے اور پھر اپنے والدین کے ساتھ کراچی چلی گئیں دوستو سہر خان کی دو بہنیں ہیں ان کے دو بھائی ہیں لیکن ان کا ایک بھائی جس کا نام مبین تھا سن 2018 میں ایک محلک بیمارے کی وجہ سے انتقال کر گیا وہ صرف چودہ سال کا تھا جب اس کا انتقال ہوا سہر خان کا سب سے چھوٹا بھائی چھ سال کا ہے دوستو سہر خان کے والد ایک کاروباری شخصیت کے مالک ہیں اور ان کی والدہ گھریلو خاتون ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتی ہیں دوستو سہر خان نے کراچی یونیسٹی سے بیچلرز کیا ہے فی الحال سہر خان سنگل ہیں وہ اپنے کیریئر پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں اور ان کا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سہر خان کے کیریئر کے بارے میں دوستو سہر خان پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی کامیاب ترین ادھکاروں میں سے ایک بن کر اُبر رہی ہیں انہوں نے یہ ساری شہرت بہت کمر سے میں کمائی ہے وہ ہمیشہ ادھکارہ بننے کا خواب دیکھتی تھی اور ادھکاری ان کا جنون تھا اب اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کیریئر کا غاز بطور مارڈل کیا اور کچھ عرصے بعد مختلف ڈراموں میں معامل کرداروں میں نظر آنے لگی دوہزار اٹھارہ میں وہ ڈراما سیریل سانوری میں نظر آئیں جس میں انہوں نے شما نامی لڑکی کا کردار ادا کیا دوہزار انیس میں وہ ڈراما سیریل وفا کر چلے میں نظر آئیں دوہزار بیس میں انہوں نے ڈراما سیریل مشک میں روشنی کا کردار ادا کیا اسی سال وہ ایک اور نئے ڈراما سیریل میں اگر چپ ہوں میں نظر آئیں دوزار اکس میں انہوں نے ڈراما رنگ محل میں ماپارہ کے کردار میں شاندار پرفارمس دی یہ ڈراما ایک سپر ہیسٹ بلاک باشٹر ثابت ہوا اور انہوں نے اس ڈرامے کی ساری چکچون اپنی نام کر لی اسی سال وہ ڈراما سیر الفاسق میں بھی ادھکاری کرتی نظر آئیں دوستو دوزار اکس میں وہ عید کی قصوصی ٹیلی فلم ڈاکٹر بلما اور ایک اور ٹیلی فلم تیری میری کہانی میں بھی نظر آئیں ان دنوں ہم انہیں آغا علی اور اسفر رحمان کے ساتھ ڈراما زخم میں پرفارم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ڈراما پاکستان بھر میں کافی مقبولت حاصل کر رہا ہے اور اثار بتا رہے ہیں کہ یہ ڈراما سہر خان کو بہت زیادہ شورت دلوائے گا چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سہر خان کے مشاغل کے بارے میں دوستو سہر خان کو تراکی کا شوک ہے سہر خان کو جانوروں سے محبت ہے ان کے پسندیدہ رنگ سبس سرخ اور سیاہ ہیں وہ اپنے فارق وقت میں اپنے دوستوں کے ساتھ انڈور گیمز کھیلنا پسند کرتی ہیں دوستو سہر خانے کی بھی شوکین ہیں وہ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ گھومنا پھیڑنا اور ریسٹورنٹ میں کھانا کھانا پسند کرتی ہیں دوستو سہر خان کے احساسوں کی کل قیمت اندازن دو سے تین کروڑ پاکستانی روپے ہے دوستو اگر آپ سہر خان کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں یا انہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں تب تک کے لیے خدا حافظ